سفنور شکاگو جس طرح کہ رومی صاحب اور دوسرے کشش صاحب نے یہ کہا کہ حالات اور ماحول کچھ زرہ سیاسی سا ہے اور ہم عید منا رہے ہیں تو اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا کلام ہے امید پسند آئے گا انشاءاللہ کوشش کریں گے اب تو اس گھر کو چلو آگ لگا لی جائے اب تو اس گھر کو چلو آگ لگا لی جائے روشنی کی کوئی صورت تو نکالی جائے اب تو اس گھر کو چلو بہت شکریہ اب تو اس گھر کو چلو آگ لگا لی جائے روشنی کی کوئی صورت تو نکالی جائے اور جیسا کہ کشش صاحب نے کہا کہ درخت کٹ جاتے ہیں اور پرندوں تک یہ خبر پہنچا دو اسی خیال کو کہ سو کی ٹہنی پہ لکھی ایک پرندے نے دعا سو کی ٹہنی پہ لکھی ایک پرندے نے دعا زرد پتہ نہ کبھی چھوڑ کے ڈالی جائے اور حالات کی مناظبت سے آپ سب سملتار ہیں کہ اس کی وردی پہ لگے داغ نے ارزی دی ہے اس کی وردی پہ لگے داغ نے ارزی دی ہے اس کی عزت نہ سرے بزن اچھا لی جائے یہ شیر جب میں نے یہ شیر جب میں نے اس لحے درست سے اپنے سینئر شاعر کو سنایا تو کہنے لگے کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو قطعان لگ جائے گا تم پر میں نے کہا بھائی وردی چپرسیوں کی بھی ہوتی ہیں مالیوں کی بھی ہوتی ہیں ڈرائیوروں کی بھی ہوتی ہیں کہنے لگے اب کیا آپ ساری عبام کو بیوقع سمجھتے ہو تم اگلا شیر ہے کہ زیادہ توجہ کا تلقہ ہے کہ جو قلم وقت پہ حق بات نہیں لکھ سکتا جو قلم وقت پہ حق بات نہیں لکھ سکتا اس کی تحریر سے تازیم ہٹا لی جائے بہت شکریہ بہت شکریہ جو قلم وقت پہ حق بات نہیں لکھ سکتا اس کی تحریر سے تازیم ہٹا لی جائے اور میرا پیمان ہے مٹی پہ مروں گا اپنی میرا پیمان ہے مٹی پہ مروں گا اپنی میری مٹی پہ یوں کیچڑنا اچھا لی جائے اگلا شیر ہے انہی حالات کی روشنی میں کہ بھوک آف لاس سراسین کی خوف و دہشت بھوک آف لاس سراسین کی خوف و دہشت کس طرح ظلم پہ اب روشنی ڈالی جائے اور کیا اندھیرہ ہی رہے مورد الزام جمال کیوں نہ ایک شمہ سے ایک شمہ جلالی جائے بہت شکریہ ایک اجازت ہے ایک اور اچھا آزاد آزاد کے تو کوئی ترطیب نہیں ہوتی اس لیے ذرا ہاں آزاد ہے بہت آزاد ہے یہ ہمارے ایک صحافی جو ابھی شہید ہوئے ہیں ذرا ان کے پرتوں میں آپ ذرا دیکھئے گا آزاد نظم کو کہ یہ حکم آیا ہے کچھ لکھوں میں یہ حکم آیا ہے کچھ لکھوں میں جو چار سو پھیلی چاندنی ہے جو چار سو پھیلی دلکشی ہے میں ان پہ اپنا قلم اٹھاؤں سیزا میں جو پھیلی تازگی ہے ہوا میں گوندی جو نغمگی ہے میں ان پہ اپنا قلم اٹھاؤں میں ان پہ کیسے قلم اٹھاؤں میں ان پہ کیسے قلم اٹھاؤں ہے مجھ میں حمد کے دلکشی اور نغمگی کو پڑے پٹک کر گرندگی پہ قلم اٹھاؤں یہ چاندنی کی چمکتی کرنے جو ظلمتوں کی اسیر ہو کر سیائیوں کو بکھیلتی ہیں میں ان پہ کیسے قلم اٹھاؤں بہت شکریہ وہ روشنائی جو روشنی تھی وہ اٹھ چکی ہے دوات سے اب وہ روشنائی جو روشنی تھی وہ اٹھ چکی ہے دوات سے اب جو اب قلم میں بھری ہوئی ہے وہ بس سیائی ہے بس سیائی بہت شکریہ سیائی تو بس سیائی لکھے گی اور گہری ہونے والی ہے سیائی تو بس سیائی لکھے گی تو جب یہ تیہ ہے سیائی لکھنا تو کیا میں پوچھوں سوال ان سے تو کیا میں پوچھوں سوال ان سے بنے ہے قارن جو روشنی سے جو روشنائی سے روشنی کو چھرانے والے بنے ہیں کارن جو روشنائی سے روشنی کو چُرانے والے بنے ہیں کارن جو روشنی میں سیاہیوں کو ملانے والے میں کیسے پوچھوں میں کیسے پوچھوں جواب میں بس لگے گا دنیا کے آگے کوئی نیا تماشا کسی بھی گم نام سے نگر میں ملے گا میرا بے نام لاشا میں کیسے پوچھوں میں کیسے پوچھوں کہ اب زبان پہ لگے ہیں تالے سیاہیوں میں سمو گئے ہیں میرے قلم کے کئی اجالے سیاہیوں میں سمو گئے ہیں میرے قلم کے کئی اجالے تو جب ہے ایسا تو آگے بڑھ کر سیاہی لکھوں سیاہی اڑوں سیاہی پہنوں سیاہی پی کر سیاہی بھوکوں سیاہی لکھوں سیاہی اڑوں سیاہی پہنوں سیاہی پی کر سیاہی بھوکوں سیاہی کو بس کما کما کر سیاہی خرچوں جو ایک نہ ایک دن اندھیرہ بن کر میری رگوں کو سیاہ کر دے یہ دل بغاوت پہ بس رمائل یہ حکم ہے میری رحم حائل یہ حکم آیا ہے کچھ لیکھوں میں یہ حکم آیا ہے کچھ لیکھوں میں شکریہ بہت شکریہ عشر بائیس بہت خوبصورت کناہم بہت شکریہ